اسلام علیکم اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں بلکل ایک انفارمل سٹائل میں بنا رہا ہوں کیونکہ رمضان چل رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کرکی کے سامنے بیٹھ کے تو میں نے سوچا کیوں نہ کرکی کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو بنائی جائیں تو جناب سوال یہ ہے کہ ایک بہلی جہاز کو ڈیلیور کرنے سے پہلے ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت بڑی جائنٹ چیز بنا لی جس نے پانی کے اندر رہنا ہے پانی کے اندر چلنا ہے جس کا بڑا انجن ہے جس نے اس جہاز کو ڈھکا دینا ہے لیکن اس پورے کے پورے جہاز کو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اتنی بڑی آپ نے چیز بنا لی اگر کہیں سے آپ کی ویڈنگ میں زراendas بھی فالت رہ گیا پانی اندر آسکتا ہے کہیں بھی اپنی شکل کے سوال جہاز کے اسٹریسز کی وجہ سے جو کلکولیٹڈ ایک اماؤنٹ ہے جہاں پہ جہاز کو بریک ہونا چاہیے جہازوں سے پہلے بریک ہو سکتا ہے اگر آپ کی کلکولیشنز غلط ہیں تو جہاز کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید صحیح طریقے سے کنسٹرکٹ نہ ہوئی ہوں اب کیسے یہ یقینی بنائیں گے کہ جہاز کا انجن ٹھیک ہے جہاز کا حل ٹھیک ہے جہاز کی ہر چیز ٹھیک ہے میں نے سوچا ہے کہ سوال کا جواب دینا چاہیے اور تفصیل سے دینا چاہیے کیونکہ جواب بہت انٹرسٹنگ ہے تو پہلے ہم اپنی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر جب بڑے جہازوں کو بنایا جاتا ہے ان کو پارٹس میں بنایا جاتا ہے پارٹس میں بنانے کے بعد ان کو یارڈ میں کٹھا کیا جاتا ہے سب واپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور جو یہ سب سے لارجسٹ شپس ہوتے ہیں ان کو یوزیلی لانچ کرنے کے لیے سائیڈ ویز یا پیچھے کی طرف نہیں دکھلا جاتا کیونکہ ان کو ایک شپیارڈ کے اندر چاہے وہ فلوٹنگ ڈاک ہو چاہے وہ درائی ڈاک ہو اس کے اندر بنا کے درائی ڈاک ہو تو پانی پر دیا جاتا ہے اگر فلوٹنگ ڈاک ہو تو اس کو ڈی فلوٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جہاز کو فلوٹ کر کے واپس باہر نکال دیا جاتا ہے ٹیکس کے مدد سے آل رائٹ آل اف ڈاک ایس گوڈ اناف لیکن اب باری آتی ہے ٹیسٹنگ کی آپ اس سے پہلے کہ چیز کو ہینڈ اوپر کریں کسی اور کو آپ نے ٹیسٹ بھی تو کرنا ہے آپ نے اس چیز کو یقینی بھی تو بنانا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ نے ٹھیک کیا ہے آپ نے جو کام کیا تو اس میں غلطی کوئی نہیں جی جناب بلکل اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے کام پر تین لوگ وٹنس کرتے ہیں ایک میکر یعنی کہ یارڈ والے لوگ جنہوں نے جہاز کو بنایا دوسرا اونرز وہ لوگ جو کہ جہاز کو خرید رہے ہیں ان کا کوئی نیوکی رپریزنٹیٹیو اس وقت موجود ہوگا جب جہاز کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہوگی اور تیسرا کلاس کلاس آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کی ریجسٹریشن آتھارٹی جو آکے ان کا ایک بندہ وہاں پر رہ کے یہ ویریفائی کر رہا ہوتا ہے کہ جہاز ریگولیشنز کے مطابق بنایا جا رہا ہے جہاز میں کسی بھی قسم کی وائلیشنز نہیں کی جا رہی اور جو کہ اس چیز کو انشور کرتا ہے اور سرٹیفائی کرتا ہے کہ جہاز لیٹس رولز اور ریگولیشنز کے مطابق بنایا گیا ہے اور ہمارے خیال سے جہاز ٹھیک بنایا ہے تو یہ تینوں کی تینوں پارٹیز اکٹھی اس وقت ہوتی ہیں جب جہاز آل موسٹ بن کر تیار ہو چکا ہوتا ہے اور صرف کچھ پینٹنگ تھوڑی بہت ایک دو کوئی فکچر کی چیزیں کچھ ایسی باقی ہوتی ہیں لیکن آپ کی حل انٹیگریٹی پوری ہو چکی ہوتی ہے یعنی کہ ٹینکس جتنے بھی بننے ہوتے ہیں وہ بن چکے ہوتے ہیں آپ کا انجن لگ چکا ہوتا ہے جنریٹر لگ چکے ہوتے ہیں آل موسٹ ایوٹی ہے جس کو ہم گھر بناتے وقت نہیں کہتے ہیں ٹچ اپ کا گام بس وہ رہ جاتا ہے تو ان سب کی سب پارٹیز کو اکٹھا کر کے پھر جہاز کے اوپر بھیجا جاتا ہے اور جہاز کو ڈیلیور کرنے سے پہلے پانی میں نکال دیا جاتا ہے جہاز کے ساتھ ساتھ ٹگز چل رہے ہوتے ہیں ان ٹگز کو کہا جاتا ہے اسکار ٹگز کیونکہ جب تک جہاز کا سلیٹ ٹرائل ہو رہا ہے ان ٹگز نے ساتھ ہی رہنا ہے اکثر یارڈز ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر جہبان میں تو میں نے یہ چیز دیکھی نہیں کہ آپ کا ایک ہلیکاپٹر بھی ہوتا تھا جو کہ سٹینڈ بائی ہو رہا تھا کیونکہ خدا نہ خاصا یارڈ سے نکلتے ہی کوئی نہ کوئی پرابلم آجائے تو ہلیکاپٹر وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تو اس پورے کے پورے چیز کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کی جا رہے ہیں یہ ٹیسٹنگ کے لئے اس کو کہا جاتا ہے سیڈ ٹرائلز یعنی کہ اصلی جہاز کو آپ نے اصلی سمندر میں بھیج کے اب یہ ٹرائل کرنا ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ جہاز آپ کا ٹھیک طرح سے بنا ہے یا نہیں بنا ساتھ ہی چونکہ جہاز ہے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے بہری جہاز جیسا ہیوش ٹھیک تو بشک اگر سیم چیزیں بھی سسٹر شپس میں یوز کی جا رہی ہوں تب بھی ڈیلیوری سے پہلے سیڈ ٹرائل کے وقت یہ چیز دوبارہ ایک دفعہ ویریفائی کی جاتی ہے کہ کیا ہر چیز اپنی مناسبت سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور جہاز کی سپیڈ کتنی ہوگی اس کا جب ہم انجن فل چلائیں گے کیونکہ ہر جہاز میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے جب آپ ہزاروں ٹن لگا رہے ہیں جہاز کو پر تو کچھ جہاز میں ٹنیج بھی تھوڑی بہت پلس مائنس ہو جاتی ہوتی ہے اگر ہم سسٹر شپس کی بات کریں تو تو جناب جب سی ٹرائلز شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سی ٹرائلز بنیادی طور پر سب سے پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کی حل انٹیگریٹی سے حل انٹیگریٹی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کے جہاز میں کہیں سے بھی نا تو پانی آ رہا ہے نا جا رہا ہے ان انٹینشنل اگر آپ انٹینشنل ہی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے ان انٹینشنل ہی کہیں سے آنے ہی رہا جانے ہی رہا جہاز کو سی میں نکلتے ہیں بیلاس پورا گبورا واپس نکال دیا جاتا ہے تیسٹنگ اس سے پہلے بھی کیوں تھی لیکن اب اب ایکسٹل سمندر میں موجود ہے پورا بیلاس جب نکال دیا جاتا ہے کارگو ٹنک سارے کے سارے بھر دیا جاتے ہیں جہاز کو فل ہیوی کر دیا جاتا ہے کہ جہاز نے جب فل کارگو لوڈ کیا ہو تو جہاز اس وقت جتنا ہیوی ہونا چاہیے اتنا جہاز کو سی میں ہیوی کر دیا جاتا ہے سب کچھ بھر بھرا کے اس کے لدر اس کے بعد جب آپ کے بیلاس ٹنکس خالی ہو گئے تو پھر آپ کے پاس اب یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر باہر سے خدانہ خاصا کوئی پانی آ رہا ہوگا تو آپ کو بتا چل جائے گا یہاں ایرا ٹھیک ہے یہاں پہ پانی آ رہا ہے آپ کے جتنے بھی فیول ٹنکس ہیں جہاں پہ جہاز کا فیول سروڈ ہے وہاں پہ سپیشلی چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے کیار اس کا لیول ٹھیک ہے آئل کوئی نیچے تو نہیں جا رہا کوئی اوپر تو نہیں آ رہا اپنی مرضی سے خدانہ خاصا کوئی لیولز ایسے چینج تو نہیں ہو رہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے یہ تمام کی تمام ایویویشن کنٹینیوسٹی چلتی رہتی ہے جب تک جہاز سی میں ہوتا ہے لیکن اس تمام چیز کے ساتھ ساتھ پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ آپ کے جنریٹرز ٹیسٹ ہونے ہیں آپ کے جنریٹرز کو سب کو چلا کر فل لوڈ پر ڈال دیا جاتا ہے جہاز کی تمام مشینری چلا دی جاتی ہے میں آپ کو ایک معانداری کی بات اگر بتاؤں کہ ہم جب سی ٹرائلز کے ٹائم پر جہاز کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر اتنا لوڈ اور اس طریقے سے ہم جہاز کو اصلی میں جب چلائیں گے تو چیفی جینس جو ہے انہوں نے ایک ٹلکٹا گستا کرنا ہے کیونکہ جب جہاز بیسیکلی سی ٹرائل میں ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز کو ایکسٹریم تک پوش کیا جاتا ہے جب جنریٹرز آپ چلائیں گے تو اس کے پر فل ایکسٹریم اپلوڈ ڈال دیں گے اس کے ٹرپس آپ ٹرائی اٹ کریں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز بینب بنیادی طریقے سے صدریقے سے کام کر رہے ہیں کی نہیں کر رہی اس کے ساری سیفٹیز کام کر رہے ہیں کی نہیں کر رہی آپ نے بوائلر چلایا تو بوائلر کے بعد آپ نے چیف آفصر کو بولا کہ جی سورے کار کو پوش چلا دو بیلازرم سٹریم والے میں وہ بھی چلا دو ٹرپس کی سٹیم کھول دو ساری بوائلر کو ایکسٹریمی جو ہے نا وہ اس کی فل پیسجز تکیوز کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد سب کی سب چیزیں ایک دم بگ کر دی جاتی ہیں کہ دیکھتے ہیں اب سٹیم یہ دے رہا تھا بوائلر اب سب کی ایک دم چیزیں باد ہوگی تو کیا بنے گا آپ کو سوچیں ہیں سولہ ستنا کے جی اٹھارہ کے جی اٹھارہ کے جی ایکس کے جی تکیو میں نے بوائلر دیکھیں بڑے بڑی وہ لائنیں ہوتی ہیں اور میں جب ایک دم سٹیم رکھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہوگا لیکن یہ تمام کے تمام ٹیسٹنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے جب ہم سی ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو کارگو پمس ہیں بیلاس پمس ہیں جی افسر جون ہے اس کو کہتے ہیں میں نے کہا اس کی آتما رول دے جی افسر یہ سب کو اپنے کو میں نے کہا جہاز میں نے کہا اس کو کرویلٹی کی طرح سے چلا ہو مطلب اس کو پمپ کو لو بغیر والز کو کھولے اس کے فل ارپی ام کر دو پمپ کی چیخیں نکال دو ہمیں پتہ چلنا چاہیے گا پمپ جو اس کی سیفٹی صحیح کام کرنی ہے یہ نہیں کرتا ہے نو ایٹس نوٹ انساف آپ میں سکسل لوگ سوش رہوں گے گا ایٹس انساف اور دس نوٹ ایٹ نہیں ٹیسٹنگ کا یہی طریقہ ہوتا ہے سیمی اس ویدہ سنتریفیوگل پمپ جو کہ سٹیم ڈرون ہے آپ نے سٹیم لینی ہے لیتے ساتھ چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں آپ اگر کسی پرانے چیفنیاں کے ساتھ سیل کر رہے ہوں گے تو وہ تو پہلے شور بچائے گا اس کے بعد کئی نیم رضا مندی کا اظہار کرے گا لیکن اب لڑکی ایسے نہیں ہوتے اب جو ینگ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ چیزیں کافی ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں اور پھر سب سے بڑی چیز تو رہی گئی ہیں جس کو کہتے ہیں جہاز کا مین انجن جہاز کے مین انجن کے ساتھ ہم لوگ جو سلوک کرتے ہیں سی ٹریلز میں آپ کی سوچ ہے آپ نے سٹاپ پہ رکھا ہے سٹاپ کے بعد سیدھا فل اہیڈ نیف فل کے بعد آپ نے لیمٹس بائی پاس کی فل اہیڈ سے فل اہیڈ سے فل اہیڈ سے فل اہیڈ کریش اہیڈ بقیادہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کو بائی دعوی اگر میں بھول گیا ہوں اس کو کریش اہیڈ کا آجاتا ہے کہ آپ کا جہاز فل اہیڈ پہ ہے فل اہیڈ سے آپ نے اٹھا کہ اس کو سیدھا فل اہیڈ پہ ڈال دینا ہے اس اس کالل کریش اہیڈ اور یہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ سرویر کے سامنے کیا جاتا ہے لوگوں کے موجودلی میں کیا جاتا ہے اور اگین اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو یقینی بنانا کہ آپ کا مین انجن ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے اسی طرح سے جہاز کے ہیلنگ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جہاز کے اور کئی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ ایک ٹینک کو خالی کیا دوسرے کو بڑھایا دوسرے کو خالی کیا سٹریسز دیکھی جاتی ہے جو ہم نے کلکولیٹ کی نہیں تھی اور جو ایکچوال میں آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تو نئے جہازوں کے پر اس ایف اور بی ایم کو مانیٹر لگے ہوتے ہیں فیزیکل مانیٹر آپ صرف صرف سوفیر کے مدد سے کلکولیٹ نہیں کر رہے ہوتے اب فیزیکلی آپ کے پاس ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے جب جہاز کلیبر ہو رہا تھا تھا ہم ایک بات کہتے ہیں کہ آج یہ جو کریشن سٹن ٹیسٹ ہو گیا ہے شاید یہ جہاز کی پوری زندگی میں کبھی دوبارہ ٹیسٹ نہیں ہوگا کبھی دوبارہ استعمال نہیں ہوگا اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے اسی طرح سے ہم جب مومنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید جتنی ہم رگرس مومنٹس آج دے رہے ہیں شاید جتنی رگرس مومنٹس ہم دوبارہ کبھی بھی نہیں دیں گے مطلب ڈیٹ سلو اہیڈ سے فوراً آپ نے حاف اہیڈ فوراً آپ نے فل اہیڈ اسی طرح سے آپ جب ریورس پر آئے تو پھر آپ نے جناب وہی چیزیں کرنا شروع کر دی جب ہم نے لانسٹ اپنے انجن کو ٹیسٹ کیا تھا تو پورا اس کا جنیچہ بلوک ہوتا ہے پورا ہیل گیا تھا اس کو پورے سپینرز بڑے 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 لگا کے اس کو ٹیسٹ کیا مطلب اگر آپ باولر کو دیکھیں تو باولر کے اسکرین کا والف وہ لیک گیا تھا سکس منٹرڈڈیا کا والف اور اس کا کنٹرولر لگایا تھا وہ پورا والف لیک گیا اور اتا بڑا والف آپ اس اچھنجن لوگوں نے باولرز دیکھے جہازوں کے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا والف ہوتا ہے اس کو پھر لگانا اور نکالنا اور فٹ کرنا کتنا بڑا کام ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ آپ کو فریڈم ہوتی ہے کہ آج آپ ہر چیز ٹیسٹ کر لیں کیونکہ ایک بار جہاز آپ کے پاس ڈیلیور ہو گیا اور جہاز ہو گیا آپ کا اور آپ کو بعد میں جہاز کو چلاتے ہوئے پرابلمز اگر فیس ہونا شروع ہوئیں پھر آپ کے لئے انکنوینیز زیادہ ہو جائے گی then it will be a lot of انکنوینینز تو بہتر یہی ہے کہ آپ جہاز کو اچھی طرح سے ریکورس لینا رگڑ کے اس کو ٹیسٹ کر لیں جب وہ جہاز ڈیلیور ہو رہا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آج میں نے سوچا کہ ٹیلیوری کے بارے میں میرےолод میں کیلئے جہاز کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دیلیوری کے ٹائم پر جہاز کو لانچ کیا جاتا ہے میں نے کہو کہ پینج آپ کو یہ بھی بتا دان کہ ٹیلیوری کے ٹائم پر اصل میں جہاز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس بات کو یہ حصیح کینی کیسے بنایا جاتا ہے کہ جہاز جو کہ لانچ ہو رہا ہے وہ ٹھیک لانچ ہو رہا ہے I hope آپ کو اچھ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کچھ دیکھنے کو سننے کو جاننے کو ملا ہو چیز میں مزا آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا مین ٹائم جس ویڈیو کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جہاز کو لانچ کیسے کیا جاتا ہے اگر آپ نے دیکھنی ہو وہ تو کلک کیجئے یہاں پہ اور اگر آپ یہ چلنا چاہیں کہ پاکستان میں شپنگ زوال پذیر کیوں ہیں تو کلک کیجئے یہاں پہ اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me zahid nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ